میں رہا کہ تعریف کراتے ہوئے ضرور بتاؤں مفتی صاحب نے اب تک تقریباً دو ہزار سے زیادہ مختلف معاملات پر فتوے جاری کیے ہیں فتوہ جاری کرنا ایسے ہی کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس کے لیے آدمی کے پاس بہت سارا علم کی ضرورت ہوتی ہے اور قرآن اور سنہ پر بڑا آپ کا عبور ہونا چاہیے جب جا کے آپ مفتی بنتے ہیں تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ زیادہ زیادہ ٹائم ہم مفتی صاحب کو دے سکیں تاکہ بعد میں ہم کوئشن آنسر جو ہمارے پاس ہمارے ذہنوں میں ہیں ہم وہ کر سکیں ایک چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ان چیزوں میں معلومات حاصل کریں معلومات حاصل نہ کرنا نجات نہیں ہے کہ مجھے معلومات نہیں تھی معلومات نہ ہونے سے آپ کی نجات نہیں ہوگی آپ پر لازم ہے کہ ان چیزوں میں قرآن آپ کے پاس ہے آپ کے پاس سنتیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک قرآن کا پریکٹیکل آپ کے سامنے موجود ہے تو سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے اب اس میں اپنی زندگی آپ کے اس طرح سے گزارتے ہیں اسلامی قدار کے مطابق وہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے اللہ تعالی نے آپ کو عقل دی ہے شعور دیا ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے تو میں خالی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب کے بارے میں مختصر متائیں تاکہ مختصر اب پھر مفتی صاحب اپنے لیکچر کا آغاز کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انتہائی شورٹ نوٹس پہ حالانکہ ابھی بہت سارے انسٹیٹوٹ بہت سارے ادارے جو ہے یہ زکاة کانفرنس کرا رہے ہیں اور ابھی لیسنڈلی میں نے خود بھی اٹینڈ کیا انسٹیٹوٹ سارے ممبرز بھی تھے اور اسی طریقے سے بہت سارے ادارے اس کی اہمیت سمجھتے بھی کروا رہے ہیں میں مختصر سے تعریف کرا دیتا ہوں کہ مفتی صاحب جہیں ہمارے ہیں تو بہت ینگ لیکن ان کی جو ماشاء اللہ یہ چیئرمن ہے شریعہ بورٹ سندھ بینگ لیمیٹڈ کے اور شریعہ ایڈوائزر سے ای ایفیو لائف کے شریعہ ایڈوائزر سے اورکس لیزنگز شریعہ ایڈوائزر فرس پاک مداربہ اللہ اور کافی ان کی لیس نمبی ہے اور ایک اور لاسٹ میں بتانوں ابھی میں یہ مجھے پتہ نہیں تھا اب ان سے جو ملاقات ہوئی پہلے یہ صداح تھا چارڈڈ کانٹنٹ سے ان سے منسلک تھے لیکن اب یہ پی ڈوی سی پرائیس پورٹر ہاؤس جو فریگوستان چارڈڈ کانٹنٹس جو پاکستان کے ٹاکموس کمپنی ہے اس کی بھی شریعہ ایڈوائزر ہے تو مفتی صاحب میں اوٹو یو کہ ہمارا آپ کا ٹائم کیمتی اور سب آپ کو سننے کے لیے آئے تو پلیس آپ جائے دو سیشنز ہوں گے ایک میں پرینٹیشنز ہوگی پرینٹیشنز میں محطی صاحب اپنے جو ہے وہ ساری کیزیں کریں گے اور سیکنڈ سیشن جو بہت امپورٹنڈ ہے دونوں ایک ایک وال امپورٹنڈ ہے وہ کس چن آنسر کا ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے جی مستفید 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ العظیم آج میں یہاں آکر بہت امپریس ہوں اور اس کی وجہ آپ لوگوں کی پریزنس ہے اور اتنی بھرپور پریزنس میں رمضان سے پہلے تقریباً نہ جانے کتنے ایسے ادارے ہیں جو کہ اس طرح کے پروگرام ارینج کراتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے بھی ہیں اور ارگنائزیشنز بھی ہیں جو پروگرام ارینج کراتے ہیں وہاں میرا جانا ہوتا ہے اور جب ہم پہنچ رہے ہوتے ہیں تو ٹائم کے بعد ہی لوگ آرہے ہوتے ہیں اور پھر بھی اکثر چیئرز خالی ہوتی ہیں لیکن مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ یہاں پر حیرت ہو رہی ہے اور جس کی میں آپ کے مبارک بات بھی دوں گا کہ ماشاءاللہ لوگوں کی اور تمام اسٹاف کی دلچسپ بھی بہت زبردست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور میں اس کے اوپر آپ سب کو اور ارگنائزرز کو اور خاص طور پر محمود صاحب کو اور خالص صاحب کو جنہوں نے یہ اتنا بہترین قسم کا پروگرام کیا آرینج کیا تو اس پہ مبارک بات بھی دیتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں اور جو کچھ آپ سنیں اور جو کچھ بھی سوال و جواب ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا بھرپور فائدہ عطا فرمائے اور ہمارے لئے زخیرہ آخرت بنائے ٹاپک میرا زکاة سے متعلق ہے اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی سارے ایسپیکٹس سامنے رکھنے پڑتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ تمام ایسپیکٹس کو کور کروں میری پریزنتیشن بھی آپ کے سامنے آپ لوگوں کو نظر آری ہوگی میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے مختصرن اس کے کچھ فضائل بتاؤں لیکن زیادہ تر میری جو اٹینشن ہوگی اور توجہ ہوگی وہ اس کے مسائل کے اوپر ہیں کہ زکاة کی ادائیگی کے کیا مسائل ہیں کس کے اوپر زکاة فرض ہے کس مال پہ زکاة فرض ہے اور زکاة کو ادا کرنے کے لیے کسی مستحق کو دینے کی کیا شرائط ہیں اور مستحق کون ہوتا ہے کہاں پر ہم زکاة خرج کر سکتے ہیں وہ زکاة کے جو آج کے دور کے جدید مسائل ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مختصرن عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور آخر میں میں آپ کو بھرگور موقع دوں گا کہ آپ جتنے سوال و جواب آپ کے ذہن میں ہوں سوال دیورنگ پریزنٹیشن جو آپ کے ذہن میں جو سوالات آئیں تو وہ آپ ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا دیورنگ پریزنٹیشن جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے چاہیں تو آپ نوٹ کر لیں یہ آپ ذہن میں رکھیں آخر میں مجھ سے آپ شیئر کر لیجئے گا اچھا زکاة یہ ہر مسلمان کو یہ بات پتا ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکاة فرض ہے ہاں فرق یہ ہے کہ زکاة ہر ایک پہ فرض نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں لیکن جس طریقے سے نماز پچھلی امتوں پر فرض تھی بلکل اسی طریقے سے زکاة بھی پچھلی امتوں پر فرض تھی زکاة کے مسائل پچھلی امتوں کے لئے ڈیفرنٹ تھے اس کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ تھا اس کا ریشو ڈیفرنٹ تھا لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس سے ہی پتا چلتا ہے کہ نماز کی طرح زکاة بھی پچھلی امتوں پر فرض رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس کے اندر بھی زکاة فرض تھی اور اس وقت کا جو ریشو تھا وہ ایک پرسنٹ تھا جیسے ہمارے ہاں ریشو ہے ڈھائی پرسن یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی ڈھائی پرسن زکاة ادا کرنی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایک فیصد زکاة فرض تھی قارون کا واقعہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا اس کو جب پتا چلا کہ جی مجھے ایک فیصد زکاة ادا کرنی ہے تو اس کا ایک فیصد بھی بہت زیادہ ہوتا تھا تو اس لئے وہ منکر ہو گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا بلکہ اس نے نفاق کامل کیا بہرحال زکاة جو ہے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین اسلام اترا تو اس کے اندر بھی زکاة کو ایک خاص اہمیت دی گئی اور اس کے ادا کرنے کے بڑے فضائل وارد ہوئے اور نہ ادا کرنے پر کافی وارد ہوئی ہے اچھا ظاہر ہے پانچ ارکان ہیں ہمارے دین اسلام کے چھیک ہے حدیث شریف میں ہی آتا ہے یہ آپ کے سامنے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے اس میں سے تیسری چیز زکاة ادا کرنا ہے پہلی چیز توحید ہے دوسری چیز توحید اور رسالت ہے پہلی چیز یعنی کلمہ طیبہ دوسری چیز نماز کی ادائیگی ہے تیسری چیز جو ہے وہ زکاة ہے اسی طریقے سے حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا اسی کے ساتھ زکاة کا ذکر آیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے اسی طریقے سے زکاة کی بھی اہمیت ہے اچھا زکاة کے لفظی مطلب کیا ہے زکاة عربی زبان کا لفظ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ سمجھے گا اور آپ کو اس سے ایک لرننگ ہوگی زکاة یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک مطلب ہوتا ہے زکاة کا جس کو ہم کہتے ہیں بڑھنا گروت انکریمنٹ یہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے یعنی اس کا لفظی مطلب ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی صفائی تسکیہ یہ زکاة کا لفظی مطلب ہوتا ہے زکاة کو زکاة اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے اس کا ایک مطلب ہے بڑھنا تو زکاة ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے ہیں اور وہ دہائی ہزار روپے زکاة ادا کرے گا تو دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے لیکن اللہ جلل شانہو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویورب الصدقات کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور کم کرتے ہیں اور صدقات کو صدقات میں زکاة بھی شامل ہے زکاة سے مال کو بڑھاتے ہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جب ایک شخص سود وصول کرتا ہے تو اس کا مال بڑھ گیا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں 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 مال بڑھا نہیں ہے بلکہ مال کم ہو گیا لیکن جب آپ زکاة دیتے ہیں تو اس سے مال بڑھتا ہے تو زکاة کا ایک جو لفظی مطلب ہے اس کی وجہ تصمیع یہ ہے کہ جب کوئی شخص زکاة ادا کرتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے روزانہ صبح جب صبح ہوتی ہے نا تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہم آتی منفقا خلفا کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں زکاة ادا کرے جو تیرے راستے میں صدقہ دے جو تیرے راستے میں خرچ کرے لوگوں پہ خرچ کرے غریبوں پہ خرچ کرے خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ کرے تو تو اس کے مال میں اضافہ کر یہ روزانہ صبح اعلان ہوتا ہے اور فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو مال خرچ کرے اس کے مال میں اضافہ کر وَعَاتِ مُمْسِقًا تَلَفَا اور جو مال کو روگے اور خرچ نہ کرے نہ زکاة ادا کرے نہ صدقہ دے وہ پہ خرچ کرے اس کے مال کو برباد کر دے تو یہ روزانہ صبح فرشتہ اعلان اچھا اسی طریقے سے زکاة ادا کرنے سے دل کا تذکیہ ہوتا ہے جو پیسہ اتنی محنت سے دن رات کی محنت سے انسان کماتا ہے جب وہ پیسہ کسی غریب کو دیتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے مال کی محبت نکلتی ہے کہ جو اس نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا کسی اور کو دے دیا اپنے اوپر خرچ نہیں کیا اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کیا بلکہ کسی اور کے دے دیا تو مال کا خرچ کرنا یہ دل کی دل کے تذکیہ کا بھی سبب ہے اور اس سے جو ہے وہ دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے قرآن کریم میں بہت سارے فضائل ہیں میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا صرف جلدی جلدی آپ کو بتاتے جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة ادا کرنے والوں کے لیے کتنے بڑے فضائل لکھے ہیں فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کی ساری آیات ہیں جو یہاں پر لکھی بھی ہوئی ہیں میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ زکاة کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو تو ہم زکاة ادا کریں زکاة ادا کرنے والے کامیاب ہیں کامیابی زکاة ادا کرنے میں زکاة ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کی بھی سنائی زکاة و صدقات پر ملنے والا عجر و ثواب سات سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص ایک روپیہ خرچ کرتا ہے زکاة کا تو اس کو سات سو نیکیاں ملتی ہیں ایک روپیہ خرچ کرنے کے اوپر اسی طریقے سے زکاة ادا کرنے والے غم اور خوف سے دور رہیں گے غم اور خوف یعنی قیامت کے دن کی جو پریشانی ہوگی اس سے یہ دور رہیں گے زکاة ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچی اور متقی ہیں زکاة ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عجر عظیم ادا فرمائیں گے یہ وہ ساری فضائل ہیں جو کہ قرآن کنیم میں مذکور ہیں احادیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل ہیں چند آپ کے سامنے ہیں زکاة قبر میں عذاب سے ڈھال اور رکاوٹ بن جائے گی زکاة و صدقہ ادا کرنے سے مال کی حفاظت اور بیماریاں دور ہوتی ہیں مال کی حفاظت ہوتی ہے اور زکاة دراصل یہ مال کا مہل ہے جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ زکاة اگر ادا نہیں کی اور ادا کرنے کا وقت گزر گیا تو جو زکاة کی وجہ سے جو باقی پاک مال ہے حلال مال ہے وہ بھی تباہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جہاں پر یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ لوگ زکاة نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں گریبوں پر خرچ نہیں کر رہے ہوتے تو اس مال میں تباہی اور بربادی آگر رہتی ہے زکاة ادا کرنے سے مال کا شر دور ہوتا ہے زکاة ادا کرنا پاکیزگی کا ذریعہ ہے ان سے احسان کا نفس پاک ہوتا ہے زکاة ادا کرنا جنت میں جانے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے یہ سارے فضائلیں جو احادیث میں آتے ہیں زکاة اور صدقہ اللہ کے غضب اور بری موت کو روکتے ہیں زکاة ادا کرنے والے سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں یہ وہ سارے فضائل ہیں جو کہ زکاة ادا کرنے پر اسی طریقے سے صدقہ ادا کرتا ہے تو یہ سارے فضائل انسان کو حاصل ہوتے ہیں دنیا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی زکاة ادا کرتا ہے تو اس سے بیماری دور ہوتی ہے جب کوئی صدقہ ادا کرتا ہے تو اس سے بلائیں ٹلتی ہیں ہم ڈاکٹروں کے پاس اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جتنا پیسہ ہم ڈاکٹروں کو دیتے ہیں اتنا پیسہ ہم صدقہ کرنے لگے اتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے آپ یقین کریں کہ بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں بہت سارے بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر کوئی بیماری پڑ گئی اور انہوں نے ڈاکٹر کو دیئے پانچ سو روپے تو اتنے ہی روپے وہ صدقہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کو بتائیں کہ دیکھیں میں نے ڈاکٹری علاج بھی کیا اور پانچ سو روپے صدقہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں بہرحال یہ تو سارے فضائل تھے الحمدللہ آج کی تاریخ میں مسلمان زکاة ادا کرتا ہے لیکن مال زکاة کی ادائیگی اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان زکاة ادا بھی کرے اور صحیح ادا کرے ایک شخص نے زکاة کو ادا کیا لیکن اس نے اس کے مسائل نہیں سیکھے اس کا طریقہ نہیں سیکھا صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو وہ ادا نہ کرنا اور کرنا دونوں برابر ہیں زکاة اگر ادا کی مستحق تک نہیں پہنچایا زکاة اگر ادا کی لیکن جتنی بنتی تھی وہ نہیں دی یا صحیح حساب کتاب نہیں کیا تو زکاة کے فضائل اسی وقت حاصل ہوں گے اور زکاة سے برکتیں اسی وقت حاصل ہوں گی جبکہ زکاة انسان صحیح ادا کرے ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے اور علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ زکاة ڈھائی فیصد ہے تو بھائی زکاة جو ہے آپ دو فیصد ادا کریں ڈھائی فیصد کیوں ہے شریعت میں تین کیوں نہیں ہے چار کیوں نہیں ہے پانچ کیوں نہیں ہے ایک کیوں نہیں ہے ڈھائی کی کیا لوجک کیا اس کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان زکاة ادا کرنے لگ جائیں اور ڈھائی فیصد زکاة ادا کرنے لگ جائیں صحیح کیلکولیشن کے ساتھ تو یہ ڈھائی فیصد مسلمانوں میں سے غربت ختم کرنے کے لئے کافی ہے اگر غربت تین فیصد سے ختم ہو سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ تین فیصد فرض کرتے اگر دو سے ہو سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ دو فیصد کرتے ڈھائی فیصد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جب زکاة ڈھائی فیصد صحیح ادا کریں گے تو اس سے غربت ختم ہوگی اور یہ ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور میں مسلمان مالدار جب زکاة لے کر نکلتے تھے تو زکاة کو وصول کرنے والا کوئی نہیں ملتا تھا سارے مالدار تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں اسلام کی عطا کی تھی اور اسلامی معاشی نظام کی اور زکاة و صدقات کی اتنی برکتیں تھی کہ سارے لوگ مالدار ہو گئے غریب بھی جو تھے وہ مالدار ہو گئے اس لیے کہ لوگوں نے شریعہ کی زکاة کو صحیح طریقے سے ادا کیا علماء کرام نے فتوہ دیا شریعہ سکولر نے فتوہ دیا بھائی یوں کرو کہ اس زکاة کو اب وصول کرنے والا تو ہے کوئی نہیں اب کیا کریں یوں کرو کہ گھڑا کھوٹ کر اس کو اس مال وہاں ڈال دو اور آگے چل کے جب کوئی مستحق آئے گا تو وہ بتا دیں گا بھائی اس گھڑے میں مال موجود ہے وہ آپ لے لو تو ایسی برکتیں مسلمانوں کی تاریخ نے دیکھی ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں کہ زکاة ادا کرنے کے لیے مالدار لوگ نکلتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں زکاة وصول کرنے والا کوئی نہیں ملتا تھا تو یہ ساری برکتیں یہ صرف نظریاتی نہیں ہیں یہ صرف کونسپٹ نہیں ہے یہ صرف تھیوری نہیں ہے یہ اس امت نے چودہ سو سال میں پریکٹیس بھی کی ہیں آج بھی کریں تو کوئی بائید نہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی ویسی مدد کریں بہرحال زکاة کو جس طریقے سے ادا کرنا ضروری اسی طریقے سے اس کا صحیح ادا کرنا ضروری ہے اس کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے جب زکاة فرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے احکام بیان فرمائے کہ کس مال پہ زکاة ہے کتنی چیزوں پہ زکاة ہے اور زکاة کب واجب ہوتی ہے سال میں کب ادا کرنی ہے اور کس کو دینی ہے یہ سارے احکام ہیں جو کہ بیان فرمائے ہیں میں زکاة کے مسائل میں سب سے پہلے آپ سے یہ چیز شیئر کروں گا کہ زکاة کس مال پہ واجب ہے انسان کی ملکیت میں بہت سارے مال ہوتے ہیں بہت ساری ویلتھ انسان اون کر رہا ہوتا ہے لیکن ہر چیز جو اس کی اونرشپ کے اندر ہو اس پہ زکاة نہیں ہوتی ہے زکاة کے مال اللہ تعالی نے مسلمانوں پہ کرم کیا اور فضل کیا ہر مال پہ زکاة نہیں رکھی ہے انسان کی ملکیت میں بہت سارے مال ہیں اگر ہر مال پہ زکاة ہوتی تو بہت بڑی رقم بن جاتی بہت سارے بلکہ اکثر مال وہ ہے جس پہ زکاة نہیں ہے زکاة سے ایکزمشن ملی رہی ہے صرف چار چیزوں پہ زکاة فرض ہے اگر کوئی یہ پوچھے کہ کن مال پہ زکاة فرض ہوتی ہے تو وہ صرف چار ہیں اس کے علاوہ جتنے مال ہیں اس پہ زکاة نہیں ہے وہ چار کیا کیا ہیں میری پیزنٹیشن میں ہے نمبر ون گولڈ سونا کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی بقصد کے لئے ہو مثلا زیور برطن آرائش اشیاء وغیرہ میں سونا جڑا ہوا ہو یعنی اگر کسی کے پاس گولڈ موجود ہے چاہے وہ اس نے اپنے استعمال کے لئے لیا ہے یا یہ کہ اس نے بیچنے کے لئے لیا ہے ٹریڈنگ پرپس ہے یا استعمال کرنا مقصد ہے ہر حال میں گولڈ پہ زکاة ہے اگر کسی کے پاس گولڈ موجود ہے سونا موجود ہے تو اس پہ زکاة دینی ہو چاہے وہ استعمال کے لئے ہو چاہے وہ آگے بیچنے کے لئے ہو اگر کوئی تاجر ہے وہ تجارت کرتا ہے اور گولڈ کا اس کا کاروبار ہے وہ سونار ہے اس کو بھی دینی ہے زکاة اور اگر گھر کے اندر کوئی خاتون ہے اس کے پاس سونا ہے تو اس کو بھی اس سونے کی گولڈ کی زکاة دینی ہے اگر ایک شخص ہے ایک مرد ہے اس کے پاس اس کی ملکت میں سونا ہے اس کو بھی زکاة دینی ہے سونا چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو چاہے کشی اور شکل میں ہو چاہے وہ بسکٹ کے شکل میں ہو چاہے وہ کسی برتن میں جڑا ہوا ہو چاہے کسی اور چیز میں لگا ہوا ہو اس پہ زکاة ہوتی ہے اگر کسی کو گولڈ میڈل ملا ہے اور واقعی گولڈ کا ہو یہ نہیں کہ صرف گولڈ میڈل کہنے کا ہو گولڈ کا اس پہ بھی اگر کوئی سونا لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکاة ہے اس لیے کہ سونا ہر حال میں اس کے اوپر زکاة چیز پہ زکاة فرض ہے وہ ہے چاندی یعنی سلور اگر کسی کے پاس سلور موجود ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کے وہ بھی مال زکاة ہے اس کے اوپر بھی زکاة فرض ہوتی ہے اور زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اب وہ بھی چاہے کسی بھی قسم کا ہو یعنی اگر چاندی ہے اگر بیچنے کے لیے تو بھی زکاة فرض ہے اگر چاندی ہے استعمال کے لیے سلور ہے استعمال کے لیے وہ بھی زکاة فرض ہے کسی چیز میں اگر وہ لگی بھی ہے جڑی بھی ہے تو بھی زکاة فردے تیسری چیز جو مال زکاة شمار ہوتی ہے جس پہ زکاة ادا کرنا ضروری ہے وہ ہے کرنسی کسی بھی ملکی ہو نقدی ہو کرنسی ہو کسی بھی شکل میں ہو کیش یا کیش ایکوی ویلنٹ اگر کوئی چیز ہے اس پہ زکاة فرد ہے مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس پاکستانی پیسے موجود ہیں یہ مال زکاة ہے اس پہ زکاة دینی ہے اگر کسی کے پاس ڈالر موجود ہیں یورو موجود ہے پاونڈ موجود ہے اس پہ اس کو زکاة دینی ہے کسی کے پاس کیش ایکوی ویلنٹ کوئی چیز ہو مثال کے طور پہ کسی نے بارڈ لیا ہوئے پرائز بارڈ لیا ہوئے وہ ایک الگ بات ہے کہ پرائز بارڈ لینے نہیں چاہیے لیکن اگر کسی کے پاس بارڈ موجود ہے وہ بھی کیش ایکوی ویلنٹ ہے اگر کسی نے کوئی ایسی انویسمنٹ کیوئی ہے کسی نے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں کسی نے کوئی سرٹیفیکیٹ لیے ہوئے ہیں چاہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو نون شریعہ ہو تو زکاة چونکہ وہ کیش ایکویویلنٹ ہے اس پہ زکاة فرد ہے کسی نے بی سی رکھوائی ہوئی ہے کسی کی بی سی چل رہی ہے تو جو پیسے اس نے وہاں جمع گر دی ہے اور ابھی تک بی سی کھلی نہیں ہے وہ بھی کیش ایکویویلنٹ ہے اس کے اوپر زکاة فرد ہے یعنی اگر کیش موجود ہے کرنسی موجود ہے چاہے وہ کسی بھی ملکی ہو چاہے وہ پاکستانی ہو پاکستان میں بندہ رہتا ہے یا کسی اور ملکی ہو تو اس پہ زکاة فرد ہے جو سوالات آپ کے ذہن میں آپ نوڈ کرتے جائیے انشاءاللہ میں ایڈریس کریں گے آخر میں چوتھی چیز جس پہ زکاة فرد ہے وہ ہے مال تجارت یعنی ٹریڈیویل آئیٹمز وہ مال جو کہ انسان نے خریدا ہو بیچنے کے لیے ایک شخص نے اگر کوئی چیز خریدی اور اس کی نیت تھی کہ وہ اس کو آگے بیچے گا تو اس پہ زکاة فرد ہے مثال کے طور پر ایک شخص گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے اس نے گاڑی امپورٹ کی گاڑی خریدی اور آگے بیچنے کی نیت ہے وہ گاڑی اس کا مال تجارت ہے اس پہ اس کو زکاة دینی ہے ایک شخص مثال کے طور پر کام کرتا ہے پلوٹوں کا آج کل بہت سارے لوگ ڈائیورسی فیکیشن کا دور ہے ایک انسان ایک جگہ انویسمنٹ نہیں کرتا بلکہ دس جگہ پر انویسمنٹ کرتا ہے کچھ سٹاک مارکٹ میں لگا دیا کچھ میچل فنڈ میں لگا دیا کچھ بینک میں لگا دیا کچھ اپنی جاپ کر رہا ہے اور کچھ پلوٹوں میں لگا دیا کوئی پلوٹ خرید لیا ٹھیک ہے یہ چلتا رہتا ہے اگر کسی نے کوئی پلوٹ خریدا اور اس کی نیت ہے کہ وہ اس کو آگے بیچے گا تو وہ مال تجارت ہے اس کے اوپر اس کو زکاة دینی ہے شرط یہ ہے کہ وہ پلوٹ اس کے قبضے میں ہو اگر قبضے میں نہیں ہے کوئی چیز اگر کوئی چیز خریدی لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہے تو وہ اس پہ زکاة نہیں ہے زکاة اس وقت ہوگی جبکہ کوئی شخص کوئی مال خریدے آگے بیچنے کے لئے اور اس کے قبضے میں وہ چیز ہو اس کے پرزیشن میں وہ چیز ہو تو اس کے اوپر اس کو زکاة ادا کرنی ہے تو یہ چوتھی چیز ہو گئی مالے تجارت مالے تجارت یاد رکھئے گا اس کو کہتے ہیں کہ خریدتے ہوئے ہی بیچنے کی نیت تھی اگر خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت نہیں تھی بعد میں نیت ہو گئی بیچنے کی تو ابھی وہ مالے تجارت نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک پلوٹ خریدا اور سوچا کہ میں یہاں پر گھر بنا کے رہوں گا ابھی اس نے گھر بنانا شروع نہیں کیا تھا نیت تھی خریدتے ہوئے گھر بنا کر رہنے کی بیچنے کی نیت تو پھر بعد میں اس کی نیت ہو گئی کہ میں اب اس کو گھر بنا کر نہیں رہوں گا بلکہ اس کو بیچوں گا تو وہ مالے تجارت نہیں ہے کیونکہ خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت نہیں تھی یا اگر کسی کی خریدتے ہوئے تو بیچنے کی نیت تھی لیکن بعد میں نیت بدل گئی مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک دکان خریدی اور یہ کہا کہ جی میں یہ دکان خرید رہا ہوں آگے بیچنے کے لیے لیکن بعد میں کچھ دنوں کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور اب اس کی نیت ہو گئی کہ نہیں میں اس کا رکھوں گا تو اس پہ بھی زکاة فرض نہیں ہے کیوں اس لیے کہ زکاة اس مال پہ ہوتی ہے جس کو خریدہ ہو بیچنے کے لیے اور وہ نیت بھی برقرار ہو اچھا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پلوٹ خرید لیتے ہیں زگاہ خرید لیتے ہیں کوئی پروپٹی خرید لیتے ہیں کوئی مکان خرید لیتے ہیں کوئی دکان خرید لیتے ہیں اور اس کو آگے قرائے پر دے دیتے ہیں جو چیز جو مال خریدہ ہو قرائے پر دینے کے لیے تو وہ بھی مال تجارت نہیں ہے مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جس کو خریدہ ہو بیچنے کے لیے ڈسپوز آف کرنے کے لیے اگر رکھا اور رکھ کر اس کو قرائے پر دے دیا تو وہ جو پروپٹی ہے وہ جو دکان ہے وہ جو جگہ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو انسان نے مثال کہ ایک آدمی نے گاڑی خریدی اور اس کا رنٹہ کار کا بزنس ہے تو وہ اگر گاڑی خریدے آگے رنٹ پر چلائے تو وہ جو جو کار ہے جو کہ قرائے پر چل رہی ہے یا جو پروپٹی ہے جو کہ قرائے پر ہے یا جو دکان ہے جو قرائے پر ہے اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے اس پر دی ڈیفینیشن آف زکاة مال تجارت وہ نہیں ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ چار چیزیں ہیں جس کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس پہ زکاة نہیں ہے ایک آدمی ہے اس کی ملکیت میں گھر ہے گھر میں رہتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر اس کی ضرورت سے زائد ہو اس کو دو کمروں کی ضرورت ہے اس کے گھر میں چھے کمریں ہیں یا اس کا گھر جو ہے بہت عالی شان بہت مہنگا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے اس کے گھر میں بہت عالی شان قسم کا فرنیچر ہے اس پہ زکاة نہیں ہے انسان کے استعمال کی جتنی چیزیں اس پہ زکاة نہیں ہے اگر استعمال کے لئے کپڑے ہیں ایک سے زائد کپڑے ہیں اور بہت سارے کپڑے ہیں کچھ سلیوے ہیں کچھ بغیر سلیوے ہیں گھر میں رکھے میں اس پہ زکاة نہیں ہے کوئی اور ایسی چیز ہے موبائل ہے دو موبائلوں چار موبائلوں زکاة اس پہ فرض نہیں کیونکہ یہ استعمال کی چیز ہے کسی کا پاس لیپ ٹاوپ ہیں ایک سے زیادہ ہیں استعمال بھی کرتا ہے نہیں بھی کرتا اس پہ زکاة فرض نہیں ہے ہیرے جوائرات پہ بھی زکاة فرض نہیں ہے صرف چار چیزیں ہیں جس پہ زکاة فرض ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی سونا چاندی کرنسی اور مال تجارہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اس امت محمدیہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ تمام چیزوں پہ زکاة ایکزم کرتا ہے ایک آدمی ہے اس کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے لیکن اس نے گھر کے لئے دو گاڑیاں اور رکھی ہوئی ہیں اس پہ بھی زکاة نہیں ہے ایک آدمی ہے وہ اس کے پاس اس کو ایک سکوٹر کی ضرورت ہے اس نے دو اور رکھی ہوئی ہیں اس پہ بھی زکاة نہیں ہے بہرحال استعمال کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ زکاة فرض نہیں ہوتی ہے اور یہ مال تجارت نہیں ہوتا ہے خیر یہ مال تجارت کے مطالق کچھ باتیں ہیں یہ میں آپ سے زبانی تقریباً شیئر کر چکا ہوں اچھا ایک چیز رہ گئی ایک آدمی جب کوئی مال تجارت خریدتا ہے اس کی بعض اوقات بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں ایک شخص نے ایک پروپرٹی خریدی کبھی سوچتا ہے میں اس میں رہوں گا کبھی سوچتا ہے اس کو بشوں گا کبھی سوچتا ہے اس کو قرائے پر دوں گا اس کا بھی زکاة فرض نہیں ہے زکاة مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جب خریدہ ہو اور مقصد صرف ایک ہی ہو کہ وہ اس کو آگے بیچے تو وہ مال تجارت ہے اور اس کے اوپر زکاة فرض ہوگی اچھا اب یہاں پر یہ تو میں نے بتایا تھے کہ کون سے مال ایسے ہیں جس پہ زکاة فرض ہے لیکن کیا ہر جتنا بھی مال موجود اس پہ زکاة فرض ہوتی ہے اس کی کوئی limit ہے شریعت نے اس کی limit رکھی ہے اس کو کہتے ہیں نساب آپ نے لفظ سناو کا زکاة کا نساب کہ جی میرے پاس لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس زکاة کا نساب ہے نہیں ہے یہ نساب کیا ہے یہ criteria زکاة کے ادا کرنے کا criteria کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا پاس پیسے ہوں لیکن اس پہ زکاة فرض نہ ہو ہو سکتا ہے ایک آدمی کا پاس سونا ہے گولڈ ہے لیکن اس پہ زکاة فرض نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی کا پاس مال تجارت ہے اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے ہو سکتا ہے اس لیے کہ شریعت نے ایک criteria رکھا ہے وہ criteria کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں criteria یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے گولڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یعنی مالِ زکاة میں سے صرف سونا ہے اور نہ چاندی ہے نہ کیش ہے پیسے بھی نہیں ہے ایک روپیا بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ scenario کم ہوتا ہے اور بہت ہی نادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ہو کہ ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے کوئی مرد یا عورت اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس مالِ تجارت بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہو تو ایسے آدمی ایسے شخص کا جو criteria ہے زکاة کا وہ ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونا اگر اس کی ملکیت میں ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے تو اس پہ زکاة فرض ہے ٹھیک ہے اگر ساڑھے ساتھ تولہ سونے سے کم ہے تو اس پہ زکاة فرض نہیں ہے لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا دوسری طرف دوسرا مسئلہ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے نہ سونا نا مالِ تجارت ہے نا کیش ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے جو criteria ہے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے ٹھیک ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی یہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے دوسری چیز ساڑھے باون تولہ چاندی یہ اس کے لیے criteria ہے جس کے پاس صرف چاندی ہو سونا بھی نہیں ہے کیش بھی نہیں ہے اور اس کے پاس مالِ تجارت بھی نہیں ہے تیسرا سینریو جو عام طور پر سب کا ہوتا ہے آج کل عام طور پر یہ تیسرا سینریو اپلیکیبل ہے تیسرا سینریو یہ ہے کہ کچھ سونا ہے کچھ پیسے ہیں یا کچھ سونا ہے کچھ مالِ تجارت ہے کچھ چاندی ہے ٹھیک ہے مکس ہیں ساری چیزیں کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہیں کچھ مالِ تجارت ہے تو جیسے عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر سونا ہے تو پانچ روپے تو ضرور ہوں گے کیس ضرور ہوگا اس کے پاس چاندی ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے ضرور ہوں گے نورملی یہ سینیریو اپلیکیبل ہے تیسرا اس صورت میں نساب زکاة ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے ساتھ تولہ سونی کی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ کنفیز ہوتے ہیں کہ دی وہ ساڑھے ساتھ تولہ سونی کی مالیت نہ ہو تو اس طرح تک زکاة فرض نہیں ہوتی یہ نہیں ہے بلکہ اگر کسی کے پاس سونا ہے کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہیں تو ایسی صورت میں نساب زکاة کرائیٹیریا زکاة کے اپلیکیبل اور منڈیٹری ہونے کا وہ ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کیا مطلب آج کے تاریخ میں اگر آپ ساڑھے باون تولہ چاندی گل پرسوی معلوم کیتی 34,000 ہے اگر کسی کے پاس سونا چاندی کیش ملا کر مور دن 34,000 ہے تو اس کا مطلب وہ صاحب نساب ہے اس کو زکاة دینی ہے اس کے اوپر زکاة فرض ہو گئی ہے اگر کسی کے پاس سونا چاندی وغیرہ ملا کر ویلیو اتنی کم بنتی ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یعنی چونتیس ہزار سے کم کم پیسے ہیں اس کے پاس تو اس پہ زکاة نہیں ہے اسی طریقے سے جو کرزہ ہوتا ہے وہ مائنس ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس سونا بھی ہے دو تین دولہ سونا ہے درد دولہ روپے کا سونا ہے کچھ پیسے بھی ہیں ٹھیک ہے تین چال لاکھ روپے اس کی مالیت بنتی ہے نساب زکاة تو وہ میچ کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر کرزہ ہے تو کرزہ کیا ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے نیٹ ویلت دیکھی جاتی ہے زکاة کی ادائیگی میں یعنی اگر کسی کے اوپر کرزہ ہے دیل لاکھ روپے کا اور تین لاکھ روپے اس کی مالیت ہے تو اس کو جو زکاة دینی ہوگی وہ دیل لاکھ کی دینی ہوگی کرزہ مائنس ہوگا اگر کرزہ مائنس کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت نہیں منتی تو وہ صاحب نسابی نہیں ہے اس کے اوپر زکاة ہی فرض نہیں ہے تو کرزہ کیا ہوتا ہے وہ مائنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت موجود ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت یہ قرائیٹیری ہے ایک شخص کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت موجود ہے تو کیا اس کو فوری طور پر زکاة دینی ہے یا یہ کہ سال گزرنا شرط ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ سال گزرنے پر زکاة ہوتی ہے اگر سال گزر گیا تو اس کو زکاة دینی ہے لیکن سال گزرنے کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ایک شخص اگر مالدار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مالیت جب سال کی پہلی تاریخ میں تھی تو پورے سال اتنی مالیت پر قرار رہے بلکہ انسان کی مالیت کا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ کبھی مال بڑھتا ہے کبھی مال کم ہوتا ہے کبھی مال بڑھتا ہے کبھی مال کم ہوتا ہے یہاں تک کہ سال کے مختلف حالات ہوتے ہیں ہر شخص کے کبھی پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنی زکاة کی کوئی تاریخ مقرر کریں اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکاة کی کوئی نہ کوئی تاریخ مقرر کرے ہر شخص کی ذمہ داری ہے شریعت نے بائی ڈیفالل زکاة کی تاریخ رکھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی رمضان میں زکاة ہوتی ہے اور رمضان میں کالکولیشن کرنا ہوتی ہے ایسا نہیں ہے رمضان یہ کرائیٹیریا یہ کانسپ نہیں ہے کہ جی رمضان آئے تو زکاة کا حساب کر لو یہ نہیں ہے بلکہ کرائیٹیریا کانسپ یہ ہے کہ ایک شخص زندگی میں سب سے پہلے جب صاحب نساب بنا جس دن بنا وہ اس کی زکاة کی تاریخ ہے اس دن اس کو یاد رکھنا ہے وہ تاریخ اس کا حساب اس کو کرنا ہے اور اگلے سال جب وہ تاریخ ہے جس دن وہ صاحب نساب بنا اس دن اس کو زکاة کا حساب کرنا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ایک لڑکا ہے وہ پڑھ کے فارغ ہوا اور اس کی جاب لگی جب اس کی جاب لگی تو اس کو پہلی سیڑ لی ملی بل فرس پہلی سیڑ لی جو تھی اس کی اتنی تھی جتنا کہ زکاة کا نساب بنتا ہے تو جس دن اس کو سیلری ملی وہ دن اس کی زکاة کی تاریخ ہے اس کو وہ دن نوٹ کر لینا چاہیے پورے سال ظاہر ہے وہ سیلری تو محفوظ نہیں رہی گی لیکن وہ صاحبیں نساب ہو گیا پورے سال اس کو سیلری ملے گی وہ خرش کرے گا اس کے پاس کچھ اور مال آئے گا ہو سکتا ہے وہ تجارت کرے ہو سکتا ہے کوئی اور کام کرے اس کو کوئی گولڈ ملنا ہے کوئی حدیع ملنا ہے کوئی وراثت میں سے کچھ پیسے ملنا ہے جس دن اس کو سب سے پہلے سیلری ملی وہ اس کی زکاة کی تاریخ ہے اگلے سال جب وہی تاریخ ہے تو اس دن وہ حساب کرے کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے کتنی چاندی ہے کتنا مال تجارت ہے کتنا کیش ہے یہ نہ دیکھیں کہ کون سا مال پورے سال موجود ہے پورے سال یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا مال موجود ہے پچھلے سال کون سا مال تھا اور اس سال کونسا مال ہے یہ نہیں دکھا جاتا بلکہ جس دن آپ کی زکاة کی تاریخ ہے اس دن آپ حساب کریں کہ آپ کے پاس کتنی مالیت موجود ہے چاہے وہ ایک دن پہلے آیا ہو چاہے وہ چھ مہینے پہلے آیا ہو چاہے وہ ایک مہینے پہلے آیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس چار دن پہلے دولا گروپے آگئے اور زکاة کی تاریخ آگئی اس کی تو اس کو اس کی زکاة دینی ہے ہر ہر مال پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے بلکہ جو آپ کی زکاة کی تاریخ ہے اس تاریخ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنی مالیت موجود ہے اس کا اپنے زکاة کا حساب کرنا ہے اچھا ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتا کہ میری زکاة کی کیا تاریخ ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ سب سے پہلے صاحب نصاب بنا وہ کیا تاریخ تھی اس صورت میں علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ ہر شخص اپنی کوئی تاریخ خود مقرر کرے خود مقرر کرے یہ اجازت ہے اسی وجہ سے اکثر لوگ رمضان کو مقرر کر لیتے ہیں کوئی پہلی رمضان کرتا ہے کوئی دوسری کرتا ہے کوئی پندری کرتا ہے کوئی بیسوی کرتا ہے کوئی ستائیسوی کرتا ہے لیکن رمضان مقرر کرنا ضروری نہیں ہے کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو مقرر کر سکتا ہے لیکن قمری شمسی نہیں کمری ٹھیک ہے وہ تاریخ مقرر کرے اس تاریخ کو وہ زکاة کا حساب کرے مثال کے طور پہ اگر میں نے پہلی ربیو لعول تاریخ مقرر کی اپنی تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے پاس پورے سال کتنا مال تھا بس میں پہلی ربیو لعول کو اپنی بیلنشیٹ کھولوں گا اپنے ایسٹس کا جائزہ لوں گا زکاة بل ایسٹس اور لائیبلیٹیز کو مائنس کروں گا وہ میری زکاة ہوگی اس لیے یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے زکاة کی اپنی تاریخ مقرر کرنی ہے زکاة کا دن تاریخ مقرر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ رمضان میں جب موقع مل گیا ہم حساب کرلیں گے نہیں یا ہمیں سال میں جب موقع مل گیا ہم حساب کرلیں گے آپ کو کوئی ایک تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے اس دن آپ حساب کریں اس دن آپ کے پاس جتنا مال موجود ہے جو چار مال میں نے جیسے بتائیں اس کے اعتبار سے زکاة ادا کرنی ہے اچھا زکاة جو ہے جب ایک شخص زکاة کی تاریخ مقرر کر لے زکاة کا حساب کر لے زکاة کا حساب کرنے کے لئے تاریخ ہوتی یہ زکاة کو ادا کرنے کے لئے تاریخ نہیں ہوتی ہے زکاة تو پورے سال انسان ادا کر سکتا ہے ایک سال تک کی اجازت ہے تاخیر کرنے کی یعنی مثال کے طور پر میں نے پہلی ربیو لوول اپنی زکاة کے تاریخ مقرر کی میں نے حساب کیا تو حساب میں آئے گا جی پچاس ہزار روپے مجھے زکاة دینے ہیں تو مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ اگلی پہلی ربیو لوول شروع ہونے سے پہلے پہلے مجھے یہ پچاس ہزار روپے زکاة میں ادا کر دینے ہیں اگلی پہلی ربیو لوول نہیں آنی چاہیے اس سے پہلے پہلے میں حساب کر لوں یہ تو تھا زکاة ادا کرنے والے کے اعتبار سے کہ زکاة ادا کرنے والا کون سے مال کو دیکھے گا وہ بھی میں نے بتا دیا کس طریقے سے کلکولیٹ کرے گا کس دن کلکولیٹ کرے گا کون سے مال کو حساب کرے گا سال کے دوران جو کمی بیشی ہوگی اس کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا یہ تو میں نے آپ سے شیئر کر لیا اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ زکاة کس کو دیں وصول کرنے والا کون ہے اس کا کیا کرائیٹیریہ ہے اس کا بھی کرائیٹیریہ ملتا جلتا ہے زکاة کے کلکولیشن کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں زکاة کے مال کو آپ سمجھ گئے ہیں تو اس سے ملتا جلتا زکاة کے مستحق ہونے کا کرائیٹیریہ ہے مال کے اعتبار سے یعنی اگر کسی شخص کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت موجود ہے ان چار مال میں سے جو میں نے پیچھے بتایا یعنی اگر کسی کے پاس سونا چاندی کیش اور مال تجارت موجود ہے اور اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو وہ مستحق نہیں ہے یا اس کے پاس غیر ضروری سامان موجود ہے غیر ضروری سامان کا مطلب یعنی غیر ضروری سامان پر زکاة تو نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن مستحق کے زکاة کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی ملکت میں غیر ضروری سامان ہے کہ نہیں غیر ضروری سامان means کہ ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر گھر میں ایسے آئیٹم موجود ہیں جو سال بھر استعمالی نہیں ہوتے مثال کے طور پر کسی کے گھر میں ایسے بردن موجود ہیں جو سجانے کے لیے تو ہیں دکھانے کے لیے تو ہیں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہیں ہوتا ہے نا بعض وقت گھر میں ایسے آئیٹم موجود ہوتے ہیں یا ایسے کپڑے موجود ہوتے ہیں یا ایسے جو سال بھر میں استعمال نہیں ہوتے تو وہ بھی count ہوں گے اس میں یعنی چار چیزیں تو وہ ہی count ہوں گی جو میں نے پیچھے بتائیں کہ سونا چاندی مالے تجارت اور cash پانچویں چیز غیر ضروری سامان اگر کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں موجود ہیں یا ان میں سے کچھ چیزیں موجود ہیں تو اس کے لیے جو زکاة کی ادائیگی کا جو criteria ہے یعنی مستحق ہونے کا criteria ہے وہ ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کا نہ ہونا یعنی آج کی تاریخ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ چونتیس ہزار روپے بن رہے ہیں اگر آج کی تاریخ میں کسی کے پاس cash 34,000 موجود ہیں یا 34,000 cash تو نہیں ہے کچھ سونا ہے کچھ cash ہے کچھ چاندی ہے کچھ غیر ضروری سامان ہے کچھ مالے تجارت ہے اور اس کی مالیت more than 34,000 ہے تو وہ مستحق نہیں ہے اس کو آپ زکاة نہیں دے سکتے ہیں ہاں اگر اس کے اوپر کرزہ ہے تو کرزہ مائنس ہوگا مثال کے طور پر ایک مستحق آیا آپ کے پاس اس نے کہا کہ جی میں مستحق ہوں آپ نے معلومات کی پتا چلا کہ تین چار لاکھ روپے کا تو اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کچھ سونا ہے کچھ پیسے ہیں لیکن دس لاکھ روپے کا مقروض ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مستحق ہے اور اس کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مستحق ایسا آیا آپ کے سامنے جس سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کچھ گولڈ بھی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اپنے لئے رکھاوا ہے یا کوئی خاتون ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں نے گولڈ تو ہے مجھے تو جہز میں ملا ہے تو اور کچھ کیش ویش تو ہوتا ہی ہے کچھ دو چار روپے تو ہوتا ہی ہیں ایسی صورت میں وہ مستحق نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ کسی کا ماسی ہونا کسی کا غریب ہونا کسی کا بیوہ ہونا اور کسی کا بیروزگار ہونا یہ criteria نہیں ہے زکاة کی ادائیگی کا کہ ایک آدمی نا کہا کہ جی میں بیروزگار ہو مجھے زکاة دے دیں نہیں 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 ہو سکتا ہے کہ وہ بیروزگار ہو لیکن اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت موجود ہو ان چیزوں میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بیوا ہو لیکن اس کے پاس گولڈ کچھ پیسے ایسے موجود ہو کہ جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ جب بھی کسی کو زکاة دیں کسی انڈیویجل کو تو اس سے آپ پوچھیں ضرور کہ جی آپ مستحق ہیں کہ نہیں اور آپ کے پاس سونا چاندی کیش یہ موجود ہے یا نہیں اگر وہ کہیں کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ زکاة دے سکتے ہیں اگر وہ سید نہ ہو کیونکہ سید کو بھی زکاة نہیں دے سکتے یہ مال جو ہے زکاة کا مال یہ مال کا میل ہے اور مال کا میل سید کو نہیں دیا جا سکتا ان کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں تو اگر کوئی مستحق آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا اس کو زکاة دینے کے لیے تھوڑی بہت تحقیق ضروری ہے تھوڑی بہت کا لفظ میں خاص سور پہ استعمال کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں جا کے چیک کریں اس کے علماریوں میں گھر میں جا کے چھپا ماریں کہ جناب وہاں پر جو ہے وہ سونا رکھا ہے پیسے رکھے نہیں نہیں ایک ادارہ میرے پاس آیا پچھلے دن انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کھانے کا برتن اٹھا کے دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے میں نے کہا بھائی یہ بھی غلو ہے یہ بھی غیر شریف بات ہے اتنی تحقیق انسان کو نہیں کرنی چاہیے ہاں اس کی ڈیکلیریشن پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اگر ایک مستحق آیا اس نے کہا گے نہیں میرے پاس سونا چاندی وغیرہ کچھ نہیں ہے یا ہے لیکن اتنا قرضہ ہے کہ اس کو اگر مائنس کریں تو وہ نیٹ ویلتھ اس کی 34 less than 34 thousand آتی ہے تو اس صورت میں وہ مستحق ہے اس کی زبان پہ بھروسہ کرنا کافی ہے مزید تحقیق کرنے کی اور اس سے حلفیہ بیان لینے کی اور اس سے ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا کہنا کہ میرے پاس میں مستحق ہوں اور میرے پاس یہ مالیت نہیں ہے تو اس کا اتنا کہنا کافی ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جو آپ کے دروازے پہ آیا آپ نے اس کو دے دیا تحقیق نہیں کی آپ نے پتہ نہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ سید ہے یا غیر سید ہے مستحق ہے یا غیر مستحق ہے تھوڑی بہت تحقیق انسان کو کرنی چاہیے اس کے علاوہ تھوڑی بہت تحقیق کر کے ایک شخص نے اگر زکاة ادا کر دی تو اس کی زکاة ادا ہو گئی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مال دار تھا تو بھی زکاة ادا ہو گئی یاد رکھئے گا کہ اگر ایک شخص نے تحقیق کی تحقیق کر کے اس نے زکاة دے دی ٹھیک ہے بعد نے پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا بعد نے پتہ چلا کہ وہ مستحق تھا ہی نہیں تو علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں زکاة ادا ہو جاتی ہے اگر انسان نے تحقیق کر کے زکاة دی اس لیے تحقیق کر لینی چاہیے پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے دروازے پہ آیا آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی تم مسلمان ہو یا غیر مسلم سے زکاة ادا نہیں ہوتی دوسری جو بہت اہم چیز ہے زکاة کی ادایگی میں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زکاة دیں تو جس مستحق کو زکاة دی جارہی ہے اس کو زکاة کے مال کا مالک بنایا جائے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ زکاة کا مال اس کو مالک بنا کر دیں یہ نہیں ہے کہ بغیر مالک بنائے زکاة ادا کرتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں مثال یہ ایک شخص مقروض ہے اور آپ ہی کا مقروض ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زکاة بھی ادا ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار جو میں نے تمہیں جو قرضہ دیا تھا اس کو زکاة میں کاؤنٹ کر لو اس سے زکاة نہیں ادا ہوگی اس لیے کہ آپ نے زکاة کے مال کا اس کو مالک بنائی نہیں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو زکاة مالک مالک بنا کر دیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ میں بیمار ہوں مجھے آپ زکاة دے دیں اور میں زکاة سے علاش کرانا چاہتا ہوں تو ایسی صورت میں بھی اس کو مالک بنانا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پہنچ گئے ہسپیٹل اور ایڈوانس پیمنٹ اس کی طرف سے ہسپیٹل میں جمع کرا دی یہ تو آپ انہوں اس کو مالک بنائے نہیں آپ اس کے ہاتھ میں دیں وہ جمع کرا ہے ہسپیٹل اسی طریقے سے وہ ادارے جو کہ تملیق اس کو کہتے ہیں تملیق کہ جب بھی آپ کسی مستحق کو زکاة دیں تو اس کو مالک بنا کر دیں بہت سارے رفاہی ادارے بھی انجیوز بھی ایسے ہوتے ہیں تو زکاة حصول کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی رفاہی ادارے کو آپ زکاة دیں تو ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم ہے کہ جس میں آپ زکاة کے مال کا مالک بنا رہے ہوں کسی مستحق کو اگر مالک بنانے والی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور ڈائریکلی اس پہ خرش تو ہو رہا ہے لیکن مالک نہیں بنایا جا رہا تو اس سے زکاة نہیں ادا ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے وہ کہے گا جی ہم تو غریبوں کا علاج کرتے ہیں لیکن غریبوں کا علاج کرتے ہوئے غریبوں کو وہ مالک نہیں بناتے تو اس سے زکاة نہیں ادا ہوتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ ہے وہ یہ کر سکتا ہے اور ایسے ہسپیٹلز ہوتے ہیں جن کو میں خود بتاتا ہوں کہ بھائی آپ یوں کرو کہ مستحق مریضوں سے وقالت نامہ لے لو اور یہ وقالت نامہ لے لو کہ ہم آپ کی طرف سے زکاة وصول کریں گے اور آپ کے علاج پر خرچ کریں گے تو جو ادارے ایسے ہوں جو مریضوں سے وقالت نامہ لے لیں وقالت لے کر پھر ان کے اوپر زکاة خرچ کریں اور مریضوں کے بحاف پر زکاة وصول کریں تو یہ بھی تملیق کی مالک بنانے کی ایک صورت ہے جس سے زکاة ادا ہو جاتی ہے بہرحال یہ ضروری ہے کہ جب آپ زکاة دیں اور اداروں کو دیں تو ان کا سسٹم ضرور پوچھیں ان سے اور اور بہتر یہ کہ آپ ان سے پوچھیں گا بھائی آپ جو کام کرتے ہو اس کا کوئی شریعہ سرٹیفکیشن بھی آپ کے پاس آپ کے پروسیس فلو جو بھی آپ کا پروسیجر ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے کسی سے فتوہ آپ نے لیا ہے کوئی آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا پروسیجر شریعہ کمپلائنٹ سے زکاة ادا ہو جاتی ہے بہرحال یہ تو مسئلہ تھا مالک بنانے کیا دبار سے کن رشتے داروں کو زکاة نہیں دے سکتے نمبر ایک ولادت کا رشتہ یعنی اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو زکاة دینا چاہے تو نہیں دے سکتے اگر کوئی والد ہے اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا کوئی شخص اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا پڑھ پوتے کو نہیں دے سکتا نوازے کو نہیں دے سکتا نوازی کو نہیں دے سکتا اسی طریقے سے اس کا اُلٹ کہ نوازہ نوازی اپنے نانا کو دے دے بیٹا اپنے باپ کو دے دے پوتا اپنے دادا کو دے دے اس سے زکاة نہیں ادا ہوتی ہے ایک رشتہ ولادت کا رشتہ ہے اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی ہے دوسرا رشتہ نکاح کا رشتہ ہے یعنی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی لہذا گھر کی زکاة گھر میں نہیں دے سکتی اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جاتی ہے یعنی اگر کوئی مستحق ہے بھائی ہے وہ مستحق ہے بہن ہے مستحق ہے سر ہے وہ مستحق ہے داماد صاحب ہے وہ مستحق ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور پھپا ہے وہ مستحق ہے پھپی ہے وہ مستحق ہے مامو ہے وہ مستحق ہے ممانی ہے وہ مستحق ہے جتنے اس کے علاوہ رشتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں مستحق ہونے کا کرائٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا تو ان کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی بلکہ شریعت نے سب سے افضل اس کو قرار دیا ہے کہ جب کوئی شخص زکاة ادا کرے تو سب سے پہلے اپنے مستحق رشتہ داروں کو زکاة دے یہ سب سے بہتر ہے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں اس کے بعد پھر اور کسی اور کو دینا چاہے اس کو دے دے گھر کے اندر کوئی کام کرنے والی ماسی اس کو دے دے کوئی خادمی نے ان کو دے دے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہوں اور سیلری کے طور پر نہ ادا کریں اور انکریمنٹ کے طور پر بھی نہ دیں یہ نہیں کہ کوئی انکریمنٹ کے لیے آیا آپ کا ملازم آپ نے کہا یار لاسٹ ٹائم میں زکاة تو دی دی اس سے بھی زکاة خطرے میں پڑ جاتی ہے زکاة بلا عوض دی جاتی ہے اس کے اندر کوئی معافضہ نہیں لیا جاتا معافضہ کی نیت کرنا بھی حرام ہے اس کے اندر کہتے ہیں میں تمہیں زکاة دے رہا ہوں تم میری اچھی خدمت کرنا یا جو ہے وہ اگلے سال کا انکریمنٹ بس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے چوکیدار کو ملازم کو رکھتے ہیں دیکھو بھائی تنخواہ تو تمہاری بارہ دار ہوگی لیکن میں تمہاری زکاة سے مدد کر دیا کروں گا یہ یہ طریقہ کار ایگریمنٹ کرتے ہوئے یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں آپ اپنے طور پر مدد کریں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے وہ آپ کی بغیر اس معافضے کی نیت کے خودی خدمت کر دے اس میں ابھی کوئی مزائکہ نہیں ہے آپ اس کے دل میں آپ کے لئے نرمی پیدا ہو یہ غیر فطری بات ہے ظاہر ہے یعنی یہ فطری بات ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو وہ ایک نرمی اور محبت کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوگا لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے آپ اس کو بلا معافضہ دیں کبھی احسان نہیں جدا سکتے صدقہ دیں زکاة دیں بعد میں کبھی آپ اس کو یہ نہیں دے سکتے کہہ سکتے کہ بھائی تم نے تم اس سے زکاة بھی لی ہے تم نے تم اس سے صدقہ بھی لیا ہے اور تم میری بات نہیں ماننا ہے یہ بلا معافضہ دینے والی چیزیں ہیں اس کا مقصد صرف اللہ تعالی کی رضا مندی ہے اور اپنی فرض کو ادا کرنا ہے یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے بہرحال یہ زکاة کے ادا کرنے کے کچھ مسائل تھے اور باقی کچھ تجارت کے متعلق ایک دو باتیں ہیں بس وہ میں مختصر بتا دوں کہ ایک کمپنی ہے مثال کے طور پر اگر وہ تجارت کرتی ہے چیز بناتی ہے آگے بیشتی ہے تو اس کے پاس دو قسم کے اشیاں ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو کہ اس کا نظام چلانے کے لیے سسٹم چلانے کے لیے اس پہ زکاة نہیں ہے مثال کے طور پر اس کے مشین نہیں ہے اس کے پاس پلانٹ لگا ہوا ہے پروپرٹی ہے اس پہ زکاة نہیں ہے جو مال تجارت ہوتا ہے یعنی گوڈز جو خریدہ بیشنے کے لیے اس پہ زکاة ہوتی ہے یہ تجارت کے مال کے اصول ہیں اسی طریقے سے جو سروس ریلیٹڈ جو کانٹریکس ہوتے ہیں اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اور وہ اپنے ایمپلائر کے پاس کانٹریبیوڈ ہو رہا ہے تو چونگ کے پروپیڈن فنڈ اگیز سروس کانٹریکٹ ہے جو سروس بیس کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں زکاة اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ پیسے مل جائے یعنی ریسیویبل جو ہوتے ہیں شریعت میں ریسیویبل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ریسیویبل ہوتا ہے جو کہ آپ نے کسی کو کرزا دیا یا کوئی مال بیشا اس پہ زکاة ہے وہ کیش ایک ویلنٹ ہے اس پہ زکاة ہے جو کرزا آپ کو ملنا ہے اس پہ زکاة دینی ہے جو آپ نے کوئی مال بیچا اس پہ آنے والے ہیں اس پہ زکاة ہے لیکن اگر کوئی سروس دی اور اس کے پیسے ابھی نہیں ملے مثال کے طور پر ایک ایڈوائزر ہے اس نے ایڈوائز کی ابھی پیسے نہیں ملے ایک ایمپلائی ہے اس نے ایمپلائیمنٹ کا کانٹریکٹ کیا اس نے کام کی ابھی تک سہل ہی نہیں ملی اور زکاة کی تاریخ آگئی یا کسی نے کہیں ٹیچنگ کی اس کو پیسے ملنے والے بھی ملے نہیں ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے جب تک کہ وہ پیسے ملنا جائیں جب وہ پیسے مل جائیں گے اس کے بعد اگلے سالوں میں اگر وہ پیسے موجود ہوں گے تو زکاة دینی ہے پچھلے سالوں کی زکاة نہیں ہے یعنی اگر پرویڈن فنڈ ظاہر ہے یہ کہ سیڈلی کے اگینس میں ایک سرویس بیس کانٹریکٹ کے ریمونریشن کا طور پر پرویڈن فنڈ گریجویٹی اس طرح کے پینشن فنڈ وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ سرویس بیس کانٹریکٹ کے اگینس میں ہوتے ہیں جب تک یہ پیسے ملنا جائیں اس وقت تک اس پہ زکاة نہیں ہے جب وہ پیسے مل جائیں گے تو پچھلے سالوں کی زکاة نہیں دینی جب بھی وہ اکیومیلیٹ ہو رہے ہیں اس پہ زکاة نہیں ہے آگے سال جو اگلے سال میں اگر وہ پیسے موجود ہوں گے تو اس پہ زکاة دینی ہوگی یہ سرویس بیس کانٹریکٹ سے ریلیٹڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ایکسپلین کرنا تھا ضروری جو مسائل تھے وہ جو ہے تقریبا وہ سامنے آ چکے ہیں اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹوپک ایسا ہے کہ مسائل تو بہت ہیں سارے مسائل میں میں کھڑے نہیں کر سکتا اب ہمارے پاس کچھ موقع ہے اور میں آپ سے بلکلی اوپن فورم ہے زکاة سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اور جو بھی میں ایکسپلین کیا اس سے مطاللک کوئی ایکسپلینیشن آپ کو ریکوائیڈ ہو تو اس کے لئے میں اویلیبل ہوں اور جو سوال اور جواب آپ کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہلو ہلو ہاں یہ کوسٹین آنسر کے اس میں مقتصر ہیں جیسے بھی مسیح صاحب نے فرمایا تین پرنسپلز ہیں ایک تو یہ کہ سپیسیفک کوسٹین زکاة کے ہی مطالق ہو جو ابھی ہمارا ہوا نمبر ٹو وہ یہ کہ اگر کسی کوئی ایسی بات کو اگر کوئی لکھے دینا چاہے تو وہ لکھے بھی دے سکتا ہے اور تیسی بات یہ کہ اگر کوئی ایسا جواب آرہا ہے جس پہ کوئی ان لیند جو سمجھ میں نہیں آرہا تو دیفر کر دیں گے ہم بعد بھی مفتی صاحب سے اس کا آنسر لے لیں گے لیکن ابھی شورٹ کوسٹین ہو اور سپیسیفک کوسٹین ہو تو جس کو بھی کوئی کوسٹین کرنے تو وہ ان کو مائک دیتے ہیں تاکہ اپنے کوسٹین کر دیں جی جی بلدی وہ کھرے خود 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 ایک ایک ریسکسن میں لگا چاہوں گا کہ جو ایک سوال کئی جا عزت ہے ہاں شورٹ ٹائم ہے یعنی شورٹ ٹائم ہے کافی لوگ ہیں لیکن لوگوں آسا نہ کہ کبعض وقت آدمی just میک پکڑتا ہے تو پھر بہت سارے میری ہوتے ہیں چھوڑنے ما مشکلی ہوتا ہے تو ایک ایک سوال پوچھتا جی میرا سوال میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اوفس میں ایک فنڈ بیترگی دیکھتا ہے آؤ سکورٹی فند اور ویلفر فند کے نام سے جو مانتلی سیزی ریسے ایک پائف ہندرد یا سیرینٹ سوال روپی شاید سیرینٹ سوال روپی پیسی ٹکی ٹوٹل ڈرگی جو یہ ہمینی ری فند ہوتا ہے جو ریزائن دے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ری فند ہے پانچسال بعد دستال جب بھی ریزائن دیتے ہیں تو وہ ایکریم لیتے ہوتا ہے اور یہ کنفرر ہے کہ پیسے میل بھی جائیں گے تو کیا اس پہ زکاة دیکھیں اس کی بہت اچھا سوال ہے یہ دیکھیں اس میں دو پہلی ہوتے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں ایک سیگمنٹ یہ ہے کہ ڈائریکلی سیڈلی سے ڈیڈکٹ ہو گیا اور اس فند میں چلا گیا اور آپ سے اس کی ان رائٹنگ کوئی اتھارٹی نہیں لی کہ یہ آپ کی سیڈلی سے ڈیڈکٹ ہو گا آپ نے ان رائٹنگ وکیل نہیں بنایا تو ایسی سورت میں تو زکاة نہیں ہے لیکن اگر آپ نے جب جوائنگ دی اس وقت آپ نے ان رائٹنگ اجازت دی امپلائر کو کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ اس کو اس فند میں منتقل کریں اور اس کے ٹرسٹیز اس کو منٹین کریں تو وہ جو ٹرسٹیز ہیں اگر وہ ادھر دین کمپنی ہے ادھر دین امپلائر ہے اور ٹرسٹیز جو ہیں وہ ایک سیپریٹ انٹیٹی اگر ہے اس کی اور آپ کی اتھارٹی لیٹر موجود ہے تو تو اس پہ زکاة ہوگی لیکن اگر کوئی ایسا اتھارٹی لیٹر موجود نہیں یا یہ کہ وہ جو مینٹین ہو رہا ہے وہ فند امپلائر کے پاس ہی مینٹین ہو رہا ہے ٹھیکے تو اس پہ زکاة نہیں ہے جب ملے گا اس فکت زکاة دینی ہوگی جب اس کا ٹائم آئے گا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے باس لون دینے کی حیثیت ہو اگر آپ کا چار چھے لاکھ روپے ہیں لون آپ کا فکتی تھاؤگنڈ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی وہ لون منس ہو گا دیکھیں لون جو ہوتا ہے جو پے یعنی ایک انسان کے اوپر پے بلو ریسیویبل نہیں بلگے پے بلو تو اس کے ادا کرنے کی پوزیشن ہو ٹھیک ہے تو منس تو پھر بھی ہو گا لیکن دوسری طرف جب آپ زکاة کی اپنی بیلنشیٹ بنائیں گے تو جو کیش آپ کے پاس موجود ہے یا جو بھی اس شکل میں بھی وہ موجود ہے کیش ہے یا سونا ہے یا چاندی تو وہ آپ کے زکاة کے مال میں تو شمار ہوگا تو پریکٹیکلی جو ہے زکاة تو آگئی اس کے اوپر اور منس بھی ہوگا آپ اس کو اپنے اساسوں میں بھی دکھائیں گے زکاة کی مالیت میں بھی دکھائیں گے اور منس بھی کریں گے یہ تھا کہ اگر آپ کی زکاة اتنی بن رہی ہو کہ آپ جس کو دے رہے ہو اگر آپ کی زکاة بن رہی ہے اور آپ مستحق کو دے رہے ہیں اس وقت تو مستحق تھا لیکن آپ نے 50,000 دے دی تو 34,000 سے وہ زیادہ ہوگی تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر آپ نے کسی مستحق کو اتنے پیسے دے دے گا وہ صاحب نساب ہوگیا تو کیا ایسی زکاة دینا جائز ہے دیکھیں اس میں شریعت کا پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مستحق کو زکاة اتنی دی کہ جس سے وہ خود صاحب نساب ہو جائے اور اس کی فیملی کے جتنے افراد ہیں اگر اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف یو سے اس پر ڈسٹیبیوٹ کریں تو سب صاحب نساب ہو جائیں تب تو مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر وہ مستحق نہیں رہ رہا بلکہ وہ مالدار ہو رہا ہے لیکن اگر اس کی فیملی پر اس کو ڈسٹیبیوٹ کریں تو سب کے سب مالدار نہ ہو تو اتنی زکاة دے سکتے ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص سے اس کی فیملی میں دس افراد ہیں اور وہ مستحق ہے اس کو زکاة دی پچاس ہزار روپے دی تو چونکہ اس کی فیملی میں یہ پچاس ہزار روپے ڈسٹیبیوٹ کریں تو ہر ایک ہی اونرشپ میں پانچ پانچ ہزار روپے آئیں گے اس لیے وہ خود تو مالدار ہو جائے گا لیکن پوری فیملی مالدار نہیں ہوگی تو اس لیے اس کو زکاة دے سکتے ہیں تو زکاة اتنی دینی چاہیے کہ جس میں اس کی پوری اتنی اتنی رقم نہ دیں کہ پوری فیملی پر ڈسٹیبیوٹ کریں تو وہ مالدار ہوگی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ زکاة اور صدقہ میں کیا فرق ہے اور قرآن کی جو آیت ہے کیا یہ جو آیت ہے یہ زکاة کے بارے میں ہے یا صرف صدقہ کے بارے میں ہے دیکھیں زکاة اور صدقے کے اندر فرق ہے ٹھیک ہے لیکن عربی زبان میں بعض جگوں پر زکاة کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بہت ساری احادیث اور بہت ساری قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جس سے مراد زکاة بھی ہے اور صدقہ بھی ہے صدقے کا لفظ ہے اس سے مراد صدقہ بھی ہے اس سے مراد زکاة بھی ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں پر صدقے سے مراد زکاة ہے کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں صدقے سے مراد زکاة ہے جو آیت اپنے پڑھ کے سنائی یہ زکاة سے مطالب یہاں پر ان نمست صدقات سے مراد زکاة ہے صدقہ نہیں ہے صدقہ کیا ہوتا ہے صدقے کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور دوسرا ہوتا ہے صدقہ نافلہ صدقہ واجبہ کا مطلب جیسے آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں کسی نے قسم توڑی اس کا گفارہ اس کو ادا کرنا ہے یہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے نفلی اچھا اس کا بھی اس کا بھی criteria وہ ہی ہے کہ کسی مستحق کو دینا ہوگا جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ ایک انسان خود ہی نکالتا ہے جو اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا کسی نے روزانہ پیسے کچھ نکال لیا کسی نے اپنی انکم کا ایک پورشن رکھ لیا کسی نے کوئی مال صدقہ کر دیا نفلی طور پر ویسے ہی دے دیا اس نے کسی کی مدد کرنے کے لئے اور اس نے صدقے کی نیت کی یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے اسلام علیکم مجھے پوچھنا تھا کہ بی سی پر زکاة کیسے کلکولیٹ کریں گے بی سی پر زکاة کلکولیٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بی سی نہیں کھلی اور پیسے جمع ہو رہے ہیں بی سی نہیں کھلی اور زکاة کی تاریخ آ گئی تو ایسی صورت میں جتنے پیسے بی سی میں جمع ہوئے ہیں اس پہ زکاة دینی ہے جو آگے جمع ہونے ہیں اس پہ نہیں بلکہ جو پیسے جمع ہو چکے ہیں اس پہ دینی ہے لیکن اگر کمیٹی کھل چکی ہے تو ایسی صورت میں جو پیسے کمیٹی کہ اگر موجود ہیں اپنے پاس یا جتنے موجود ہیں ایک توس پہ دینی ہے دوسرا یہ کہ جو آئندہ پیسے دینے ہیں وہ کرزہ ہو گیا ہے اس کو منس کریں گے اس کو منس کریں گے کیونکہ وہ کرزہ ہو گیا ہے تو یہ اصول ہوتا ہے یہ دو صورتیں ہوتی ہیں مجھے مستحق تا پوچھنا ہے کہ ایک خاتون ہے وہ اپنے پاس زیور رکھتی ہیں لیکن وہ زیور ان کی بچیوں کے لیے اور وہ ساڑے باون تولہ چاندی سے زیادہ کا مال ہو تو پھر ان کو دینا ہوگا زکار دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی نے بچیوں کے لیے زیور رکھا اور بچیاں چھوٹی ہیں نابالغ ہیں اور بچیوں کو مالک بنا دیا ہے یعنی یہ کہ دیا ہے مثال کے طور پر ماں نے یہ باپ نے کہ یہ زیور بچیوں کی ملکیت ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ایلوکیشن کی ہے بلکہ اونرشپ بھی بچیوں کو دے دی ہے چاہے بچیاں چھوٹی ہیں ان کو قبضہ تو نہیں دیا لیکن اونرشپ دے دی ہے ملکیت دے دی ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ جو بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں اس پہ زکاة نہیں ہوتی نابالغ پہ زکاة نہیں ہوتی لیکن اگر صرف ایلوکیشن کی ہے مالک نہیں بنایا اور یہ نیت ہے کہ جب بھی ان کی شادی ہوگی ان کو جہز میں دے دیں گے یا کبھی اور دے دیں گے تو وہ چونکہ ملکیت موجود ہے والدین کے پاس تو اس لیے اس کو اس کی زکاة دینی ہوگی اسی طریقے سے اگر ملکیت دے دی بچی کی اب بچی بالے ہو گئی ہے بڑی ہے تو پھر بچی کو زکاة دینی پڑے گی اس لیے کہ پھر وہ بچی مسائبہ نساب ہو گئی تو اس کو زکاة دینی ہوگی سلام علیکم اگر ہم نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے اور دیکھ پرسن اگر اس ادھام کے اوپر زکاة فرض ہے جی بالکل اگر کسی کو آپ نے ادھار دیا ہوا ہے تو وہ receivable ہے اور receivable پہ زکاة فرض ہوتی ہے اگر ملنے کی امید ہو اگر ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر زکاة نہیں ہے اگر کسی کو پیسے ملنے کی امید نہیں ہے تو اس کو زکاة دینی دینی ملنے کی امید ہے تو اس کو زکاة دینی ہوگی اس کے اوپر calculation میں لینا پڑے گا اس کو اسلام علیکم پاکستان میں تو بینکس جو ہیں وہ ڈیٹاکٹ کرتے ہیں زکاة جو پاکستان سے باہر بینکس وہ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ہم پھر خود پہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ پاکستان میں جو بینک اگر بل فرض کسی نے زکاة ڈیکلیریشن نہیں جمع کرائی اور بینک نے زکاة ڈیڈک کر لی تو زکاة ادا ہو جاتی ایسے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ بینک میں زکاة ادا کرنے سے بینک کے ثروح گورنمنٹ آف پاکستان کے فرن میں جو زکاة جاتی اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی زکاة تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی زکاة ڈیکلیریشن جمع کر آ دے تو زکاة بینک نہیں کٹے گا تو اس کو اپنے مال پہ زکاة خود دینی ہے باہر ملک میں اگر کوئی ہے اور وہاں پر بینک اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں اور وہاں زکاة ڈیڈک نہیں ہوئی ہے جیسا کہ نہیں ہوتی دوسرے ملکوں میں یہ قانون نہیں ہوتا تو اس پہ خود زکاة دینی ہوگی اسلام علیکم اگر ماں یا باپ کسی کے باس جولری ہے اور وہ زکاة ادا نہیں کر پا رہے تو کیا اولاد جو ہے وہ زکاة دے سکتی ہے اس جولری کے اوپر دیکھیں اس میں بالکل اولاد دے سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ والدین کو احتلال ضرور کرے کہ ہم آپ کی طرف سے زکاة ادا کر رہے ہیں یہ احتلال کرنا ایک بار زندگی میں پہلی بار احتلال کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی نالج میں اور اجازت میں آجائے میرا سوال یہ ہے کہ میں جس کو زکاة دینا چاہتا ہوں وہ میرا دوست اگر ہو اور مجھے پتا وہ مستحق ہو تو کیا مجھے پیسے دیتے وقت اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں یا اگر میں ویسی اس کی مدد کروں تو میری نیت سے وہ زکاة دے دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ زکاة جب آپ مستحق کو دیں تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکاة ہے بلکہ بہتر ہے کہ آپ اس کو نہ بتائیں تاکہ اس کی عزت نقص مجرونہ ہو اور آپ اس کو کہیں یہ صدقہ ہے یا آپ اس کو کہیں گفٹ ہے یا آپ اس کو کہیں یہ ایدی ہے یا آپ کہیں کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے کوئی اور ایسا لفظ آپ بول سکتے ہیں اور اس کو قرضہ بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ قرضہ ہے اور آپ کی نیت تو زکاة کی تو اس کی زکاة ادا ہو جائے گی اور اس میں اجازت ہے اس چیز کی کہ کوئی شخص زکاة کا نام نہ لے کوئی اور چیز کہہ کر اس کو دے دے زکاہ داتا ہو جائے گا ایک سوال ہے وہ یہ کہ اگر کوئی پلوٹ لیتا ہے اور لیت سوال 10 نیک روٹ لیا جو بعد میں بڑھ جاتا ہے تو اس کو کوس پرائس پر دینا ہوگا یا سیلنگ پرائس پر زکاہ دیکھیں جو زکاہ جو ہوتی ہے جو مالے تجارت جیسے پلوٹ ہے یا کوئی اور ایسی چیز تو مارکٹ ویلیو پر زکاہ دینی ہوتی ہے کوس پرائس پر نہیں دینی ہوتی بلکہ جو اس کی مارکٹ ویلیو ہے اس پر زکاہ دینی ہوتی ہے پلوٹ کی ہو سکتا ہے کہ جب خریدا تھا وہ 20 لاکھا تھا لیکن اب 40 لاکھا ہوگیا ہے تو زکاہ جو ہوتی ہے وہ مارکٹ ویلیو پر دینی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر کسی کا پاس شیئرز موجود ہے کسی کمپنی کے ٹھیک ہے اب اگر وہ اس کی زکاہ داد کرنا شاہتا ہے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جو مارکٹ ویلیو سٹاک مارکٹ میں جو چل رہی ہے مارکٹ ویلیو پر زکاہ ہوتی ہے اسلام علیکم مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ نے بھی کہا کہ کس کو دیتے ہوئے کہ چیک کرنا چاہیے کہ شریعہ کمپلائن ہے یا نہیں بینک is an institution جو انٹرس بیس ہے اور جو اللہ و رسول صل اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے ملوث ہیں اور سارا ان کی جو انکم ہے اسی پر بیز رہے تو کیا ان کو زکاہ ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ زکاہ ڈیڈرکٹ کریں یہ سوال اچھا دیکھیں یہ سوال جو آپ نے کیا بہت اچھا سوال ہے کیا بینک کو یہ رائٹ ہے جو کہ غیر شریع کام کرتے ہیں کیا اگر کرتے ہیں بہت سارے بینک کیسے کنونشل بینک ہوتے ہیں تو کیا ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ زکاہ ڈیڈکٹ کریں زکاہ کی ڈیڈکشن کا رائٹ ان کو موجود ہے کیونکہ وہ ڈیڈکٹ پاکستان زکاہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں اور وہ وہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں گورنمنٹ کے زکاہ فنڈ میں جمع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زکاہ اگر کوئی بینک ڈیڈکٹ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا اپنے پاس رکھ لیتا ہے بلکہ وہ صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے زکاہ ڈیڈکٹ کرنے کا اور گورنمنٹ میں جمع کرانے کا پھر گورنمنٹ ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں زکاہ کے مسارف میں خرچ کریں گورنمنٹ اگر نہیں کرتی تو دینے والے کی زکاہ دادہ ہو گئی اس لیے کہ اللہ تعالی نے گورنمنٹ کو حکومت کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ زکاہ وصول کرنا چاہے عمام سے مالداروں سے تو وہ زکاہ وصول کر سکتی ہے اس وقت جو میڈیٹر ہے زکاہ کی وصول کرنے کا وہ بینک ہے ایسا نہیں ہے کہ بینک زکاہ لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں وہ خود دسٹیبوٹ کرتے ہیں نہیں زکاہ ڈیڈک کرتے ہیں ڈیڈک کرتے ہی سیدھا گورنمنٹ کو پہنچا دیتے ہیں تو میڈیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے مسلم نون مسلم جائز کام کرنے والا نا جائز کام کرنے والا چونکہ زکاہ وہ ملکیت پہ ہے تو اگر کسی چیز کے آپ مالک نہ ہو ابھی پوری طرقے سے پرویجنل آپ کے پاس اس کی صرف اس پہ زکاہ ہیں مثال کے طور پہ پلوٹس ہیں یا فلیٹس ہیں ان کی آپ کس تے دے ہوتے ہیں ابھی اس کی آپ کی ملکیت آپ کو نہیں ملکیت حاصل ہوتی تو اس پہ زکاہ ہے دیکھیں اگر کسی کی پروویجنل دیکھیں اونرشپ جو ہوتی ہے پلوٹ کی اور فلیٹ کی الگ الگ ہوتی ہے جو آپ نے دو مثالیں دیئے میں اس پہ رکھے بات کروں گا ورنہ تو یہ کونسپٹ اور یہ تھیوری بڑی مشکل ہے کہ اگر کسی نے پلوٹ خریدا ہے اور سیل ہو چکی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ قسطوں پر ہے اور اس کو اس کا قبضہ مل چکا ہے تو اس کی اونرشپ اس پر شریعہ کمپلیٹ ہے جسٹ ایک چیز رہ گئی کہ اس کو پرائیس ادا کرنی ہے پرائیس ادا کرنا یہ پروویجنل اونرشپ کو ڈیٹرمائن نہیں کرتا کسی نے کوئی چیز خرید لی وہ اس کی ملکیت ہو گئی اگر قبضہ موجود ہے اس پلوٹ کا تو اس کو زکاة دینی ہے اگر قبضہ موجود نہیں ہے چاہے پوری پرائیس دے دی قبضہ نہیں ملا تو ابھی زکاة نہیں ہے چاہے پرائیس آدھی دی قبضہ نہیں ملا تو زکاة نہیں ہے جہاں تک فلیڈ کا تعلق ہے جو انسان بوکنگ کراتا ہے تو بوکنگ کرانے میں جب تک قبضہ نہیں ملتا چونکہ اس وقت تک اگر کسی نے پلوٹ فلیڈ بک کرایا بیشنے کے لئے اس نے خریدا لیکن جب تک اس کو قبضہ نہیں ملا تو اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ اس کو ابھی تک قبضہ نہیں ملا ہے پوزیشن نہیں ملی ہے جو پیسے اس نے بوکنگ میں دے دیئے فلیڈ کی بوکنگ میں وہ چونکہ اس کی اونرشپ سے نکل چکے ہیں اس پہ بھی زکاة نہیں ہے تو اس میں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو شکریہ آپ کے قبضے سے کیا ملے گا حسین کے طور پر ایک شخص میں اس نے کسی کے لئے کسی آپ کی ملے گا بلیں اس نے اسمال کر رہے ہیں وہ کسی دیتے ہیں وہ کسی دیتے ہیں وہ کسی دیتے ہیں وہ عادی کسی دیتے ہیں اونرشپ ان کو ایک سرٹیفیکٹ تو ملا ہے لیکن کبزہ یعنی اس کا یعنی وہ پوزیشن اس کو نہیں ملے پوزیشن اس کو نہیں ملے ملے مسجد اور مدرسل کی جو ارادی کام چھڑ رہا ہوتا ہے اس میں زکاة دیتے ہیں دیکھیں مسجد میں تو کسی بھی حال میں زکاة دینے سے زکاة نہیں ادا ہوتی ہے اس لیے کہ جو مستحق جو ہوتا ہے اس کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہوتی ہے مسجد میں لوگ مالدار بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں مسجد کوئی انٹیٹی نہیں ہے جو زکاة کی ریسیونگ الیجیبیلیٹی جس کے اندر پائی جائے مدرسہ as an institution جب آپ کسی مدرسے میں زکاة دیتے ہیں تو مدرسہ بھی کوئی ایسا institute نہیں ہے یا ایسی انٹیٹی نہیں ہے جو کہ زکاة وصول کر سکے مدرسے جو ہوتے ہیں on behalf of the deserving students زکاة وصول کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی مدرسے میں مستحق طلبہ موجود ہیں چاہے وہ رہائشی ہوں یا غیر رہائشی ہوں اگر مستحق طلبہ موجود ہیں اور on behalf of these deserving students وہ مدرسہ زکاة وصول کرتا ہے تو اس سے زکاة ادا ہو جاتی ہے بہت ساری کمپنیز اپنے ایمپلائیز کو حج پہ بریجتی ہیں لیٹس پوست حج کی بیلٹنگ میں میرا نام نکال آتے ہیں فرس رمضان کو میں صاحب نساب داستیر تھا اور اس فرس رمضان میں نے زکاة ادا کرنی ہے اب حج بیلٹنگ میں پہلے میرا نام نکلا اور مجھے کمپنی نے وہ پیسے دے دی اب فرس رمضان آیا تو کیا ان پانچ لاکھ پیسے دے دی کہ آپ نے ادا کریں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کمپنی نے پیسے دے دیے آپ کے پاس آپ کی اونرشپ میں دے دیے ٹھیک ہے یہ تو کمپنی کی طرف سے گفت ہے آپ کے لیے زکاة حج کرنے کے لیے اگر آپ نے جو بھی آپ کی زکاة کی تاریخ ہے پہلی رمضان ہے پہلی رمضان سے پہلے پہلے کوئی پیکج لے لیا خرید لیا پیکج اور اس میں پیسے دے دی آپ نے تو تو زکاة نہیں ہے لیکن اگر آپ نے پیکج لیا ہی نہیں تھا اور زکاة کی تاریخ آ گئی تو پھر آپ کو زکاة دینی پڑے گی اس لیے کہ آپ کا ابھی سودا نہیں ہوا پیکج کا مفتی صاحب میرا سوال مفتی صاحب میرا سوال تملیق کے بارے میں کہ جب ہم مدارس میں یا ویلپر ارگنیزیشن میں جب ہم زکاة دیتے ہیں تو تملیق کا جو رکن ہے وہ کس طرح پورا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی مدرس میں زکاة دے دی تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں فرد واحد کو مالک بنانا پڑے گا تو ان کے ساتھ وہ کیا سوڈنٹس کو مالک بناتے ہیں اور اگر بناتے ہیں اور ایک چھوٹا سوال کیا ہم ایڈوانس میں زکاة دے سکتے ہیں دو چھوٹا دیکھیں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تملیق کی دو صورتیں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں حقیقی تملیق ٹھیک ہے فیزیکل تملیق دوسرے کو ہم کہتے ہیں حکمی تملیق جس کو ہم کنسٹرکٹیف تملیق کہتے ہیں فیزیکل تملیق تو یہ کہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں زکاة دے یہ تو فیزیکل تملیق ہے کنسٹرکٹیف تملیق ہی ہوتی ہے کہ جو مستحق ہے وہ کسی کو وکیل بنا دے کہ بھائی آپ میری طرف سے جا کی زکاة وصول کریں تو جو وکیل ہے جب وہ زکاة وصول کرے گا تو گویا کہ مستحق نے زکاة وصول کر لی کیونکہ ایجنٹ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے پرنسپل کو تو لہذا اگر کوئی رفاہی ادارہ ہو کوئی مدرسہ ہو جو مدرسے ہوتے ہیں اس میں ایک وہ ایک فارم سائن کرتا ہے مقالت نامہ سائن کرتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں مستحق ہوں میرے پاس سونا چاندی وغیرہ نہیں ہیں اور میں مدرسے کو وکیل بناتا ہوں کہ وہ میرے لئے زکاة وصول کریں اور وصول کر کے میرے تعلیمی اخراجات پر خرچ کریں یہ ہوتا ہے مدرسوں میں مقالت نامہ جو بہت عام ہیں سارے مدرسوں میں ہوتا ہے اور وہ ایڈمیشن کے وقت دیا جاتا ہے سائن کرتا ہے سائن تو لہذا جیسے ہی مدرسے نے زکاة وصول کی تو وہ ایڈنٹ ہے مستحقین کا جیسے ہی مدرسے نے مصول کی زکاة ادا ہو گئی اسی طریقے سے اگر کوئی ہسپٹل ہے اگر کوئی اور اسری تعلیمی ادارہ ہے یا کوئی اور انجیو ہے جو مستحقین سے اسی طریقے سے وقالت لے لے تو زکاة ادا ہو جاتی ہے لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ بہت سارے ہسپٹلز بہت سارے انجیوز یہ وقالت نامہ نہیں لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں وہ کوئی وقالت نامہ ان کے ہاں نہیں ہوتا تو وہاں مسئلہ ہے وہاں questionable ہے ان کو زکاة دے رہا ہے ایڈوانس زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جاتی ہے مجھے صاحب ہمارے ہیں جنرل رجان یہ ہے جو زیورات ہوتے ہیں پراپرٹیز ہوتے ہیں وہ عام طورت ہیں گھر اپنے بائیف کے نام سے آپ لیتے ہیں بچوں کے نام سے لے لیتے ہیں اسپیشلی میں بات کروں گا زیورات کی زیورات بیگمات کے نام لے لیے جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ زیورات ہوتے ہیں تو لے لیتے ہیں ان کے نام سے لیکن جو زکاة ہوتے ہیں وہ شاہر صاحب دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اچھا وہ زیورات جو ہوتے ہیں وہ بی بی کے نام ہوتے ہیں تو وہ کس کی دیکھیں اصولی طور پر جو زیور جس کی ملکت ہے زکاة دینا اسی کے ذمہ لازم ہے اگر وہ دے تو سب سے اچھی بات ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن اگر شوہر جو زکاة دے دیتے ہیں نورملی کونسپ یہ ہے کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ کمارے ہوتے ہیں اور خواتین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو کیشی نہیں ہم تھوڑی کمانے جاتے ہیں تو لہذا ہم کیوں زکاة دیں تو ایسی صورت میں شوہر اگر زکاة دے تو زکاة تو ادا ہو جاتی ہے اگر وہ اپنی خوشی سے دے دے تو اس کو ڈبل سواب ملے گا ایک تو اس نے زکاة ادا کی اس کا ملے گا اور دوسرا اس نے مدد کی اپنی اہلیہ کو زکاة کی ادایگی میں زکاة تو اس سے ادا ہو جائے گی لیکن افضل اور اصل یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں جو مال موجود ہے اپنی زکاة وہ خود ادا کرے یہ ضروری نہیں ہے کہ زکاة کی ادایگی میں وہ اس مال کو یعنی کیش سے زکاة ادا کرے مثال کے طور پر کسی کے پاس چالیس طولہ سونا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سونے کے لیے سونے کی زکاة کی ادایگی کے لیے وہ کیش کا انتظار کرے بھائی وہ سونا بھی دو زکاة میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اور اس طرح کی چیز موجود ہے تو وہ بھی دو زکاة میں دی جا سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کیش کا انتظار کیا ہے بہرال اس کی اجازت ہے جو نورملی ایک ٹریڈیشن ہے کہ شوہر صاحب زکاة ادا کرتے ہیں زکاة اس سے بھی ادا ہو جاتی ہے بشرت یہ کہ وہ خوش دلی سے ادا کریں اگر وہ منع کر دیں تو ان کو اختیار اس کا بھی ہے اچھا ایک میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں اگر زکاة نہ دی گئی ہو یا صحیح طور سے کلکولیٹ نہ کی گئی ہو تو اس کے لیے کچھ آپ فرمائیں گے دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر گزشتہ زندگی میں زکاة نہیں دی بہت سے لوگ ہوتے ہیں بعد میں ان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے جب اس طرح کی انششتوں میں وہ شریک ہوتے ہیں زکاة کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے یا زکاة کی صحیح کلکولیشن اس کے صحیح مسائل کا پتہ چلتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو پہلے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے اپنی پچھلی اس کوتہ ہی کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ اندازہ لگا ہے کہ کتنی زکاة رہ گئی ظاہر ہے ایکچول کلکولیشن ہو سکتا ہے بہت مشکل ہو یہ مشکل ہوگی شاید کی ایکچول کلکولیشن کر ہاں ایک اندازہ کرے سوچ بچار کرے حساب کرے ایک اندازہ کرے اندازہ کر کے ایک زکاة کی فگر تیہ کر لے کہ جی اتنی زکاة تو ہوتی ہوگی میری کچھ مزید احتیاط کے طور پر کچھ مزید اضافہ کر لے اور پھر اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کرے تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو جائے گی ہمارے ہاں ایک عام کونسپٹ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہر رفاعی ادارہ ہر ہسپٹل سیاسی پارٹیاں بھی نکل آتی ہیں اور زکاة آپ کو بتا ہے کہ وہ تو ایک حملہ ہو جاتا ہے تمام عوام پر تو میں یہ جانے چاہتا ہوں کہ کیا سیاسی پارٹیوں کو زکاة دینا جائز ہے دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی سوالوں کا میں جواب نہیں دیا کرتا عام طور پر میرے پاس کبھی فون بی آتا نہیں میں کہتا ہوں بھائی فون پر بھی ایسی بات کرنے ہونا لیکن دیکھیں اسیو یہ ہے اسیو یہ ہے اسیو یہ ہے کہ اب محمود صاحب نے پوچھا ہے تو جواب دینا ہوگا کہ اس سے ہٹ کر کے وہ کیا کرتی ہے وہ پارٹی کیا ہے اگر وہ مستحقین پر صحیح خرچ کرتی ہے اگر کسی کو تحقیق ہے کہ بھائی میں ان کو پیسے دوں اور یہ کسی مستحق کے ہاتھ میں مالک بنا کر دیں تو تو زکاة دینے سے زکاة تو ادا ہو جائی لیکن اگر کسی کو یہ تحقیق ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح طرح زکاة خرچ کریں مستحق کو تلاش کریں اس کو پھر مالک بنا کر دیں اگر کسی کے بارے میں شک ہے یا تحقیق نہیں ہے تو اس کو زکاة دینے سے احتیاط کرنی چاہیے خود زکاة دے دے تحقیق کر کے دے مالک بنا کر دے لیکن جہاں شک والا معاملہ ہو تو وہاں زکاة نہیں دینی چاہیے لیکن جہاں کسی کو شک نہ ہو مثال کے طور پہ اگر کوئی پارٹی ہے آپ نے اس کو دیا اور اس نے آپ کے سامنے ہی کسی بیوہ مستحق کو یا کسی غریب کو آپ کے سامنے ہی زکاة خرچ کر دی یا ریلائیبل سورس سے آپ کو پتا ہے کہ یہ زکاة صحیح خرچ کرتے ہیں تو اس سے قطع نظر کے ان کا تعلق کس پارٹی سے زکاة کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی کیونکہ زکاة مستحقین کے لئے ہے وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے کوئی بھی اس کا میڈی ایڈر ہو تو زکاة مستحقین تک پہنچ جائے تو زکاة ادا ہو جائے میں بڑا مشکور ہوں آپ کا مفتی صاحب کہ آپ نے اتنی اچھی انفرمیشن ہمیں دی میں صرف درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ اگلا کوئی ایک سیشن سوت پر ضرور ہمارے رکھیں یہ بہت اہم ٹوپک ہے ہم سب کا یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے تو ہمیں ضرور اس پر بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ سیشن کلوز کرتے ہیں اور مفتی صاحب انگین شکریہ پوری ایٹی ایس کے امپرائیس کی طرف سے اور بلاسٹ ایک فارمال ایک ہمارا ہوگا محمد صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ شیلڈ جو ہے وہ مفتی صاحب کو جائے آن بیاف آف ایٹی ایس جو ہے شکریہ جزا کر اللہ اور یہ فائنلی سیشن کلوز ہے ایک لاسٹ بات میں کہتا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ ہم اپنے ایچار کو کہیں گے کہ مفتی صاحب نے ہمیں ایک پورا ایک پروفورمہ بھیجا ہے زکاة کے سارے جس میں سپلٹ ہوئے ہیں سارے اور بڑا زبردست قسم کا ہے جس میں آپ خود ہی اپنی زکاة کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں سارے تو ابھی انڈیویڈیل تو ہم اس کو نہیں کر رہے لیکن ہم اپنے ایچار ریکویسٹ کریں گے ان کو دیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ وہ سرکولیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جزا کر اللہ شکریہ 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 موسیقی